موسیقی اسلام علیکوڈ وینٹر ورڈز پرنس پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کے ایفریکن کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کی خبر بر بات کریں گے چین کے جے ٹوینٹی کا نیا ورژن شمالی پوریا کے ایک ساتھ اٹھارہ میزائل کی لانچنگ سلووینیا کی فلسطین کی ازاد ریاست کو تسلیم کرنے میں آماد کی سویڈنس میں دیگر اہم بینال پامی دفاعی خبریں بیس ٹیڈیو میں شامرون سو ریٹس ٹارٹ پرنس پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز نے ایفریکن کمپنی پرو فورس کے ساتھ ایم او یو سائن کی ہے افریقہ ائر فورس فورم کے موقع پر گیڈز اور نیجیرین کمپنی پرو فورس انٹیلیجنس سسٹمز لیمیٹڈ کے درمیان اس ایم او یو کے تحت دفاعی شعبے میں تاہن تجربات کا تبادلہ اور دفاعی سازہ سمان کی تیاری وے شراکت کے علاوہ ایمرجنگ تھریٹ سے نمٹنے کے لیے حکمت اعملیاں شامل رہی اس موقع پر گیڈز کے سی او اصد کمال نے کہا ہے کہ ہم علاقائی سلامتی اور دوست امالے کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے تعاون کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہیں اور حالیہ معایدہ ہماری اس کمیٹمنٹ کی اکاسی کرتا ہے خیال رہے کہ پرو فورس نائجیریا کی پہلی مقامی ڈیفنس مینیفیکچرر کمپنی ہے جبکہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز دو سو سے زیادہ پروڈرز اپنے پورٹ فولیو میں رکھتی ہے فرنس چین کے جے ٹوئنٹی سٹیلت ہیرگراف کے ٹیسٹ پائلٹ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ چین کا جے ٹوئنٹی مسلسل اپگریڈ کے مراحل سے گزر رہا ہے اور بہت جند اس کا نیکس جنریشن ورجن منظر عام پر لائے جائے گا چین کی فضائیہ کے ٹیسٹ پائلٹ نے سی سی ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں مزید کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ریکوائرمنٹس کے پیشے نظر چین کا جے ٹوئنٹی تسنسل سے بہتر ہو رہا ہے اور اس کے مشن سسٹم کو مطلوبہ کامبٹ اوبجیکٹیو کے حصول کے لیے پورا اترنے کے لیے اپگریڈ کیا جاتا رہا ہے جے ٹوئنٹی نے فرس فلائٹ دو ہزار گیارہ گولی تھی جبکہ اس کے اے ورژن کے پروٹو ٹائپ کو حالیہ دنوں میں ٹیسٹ فلائٹ کنڈک کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے چین کے دفاعی تذیہ نگاروں کا اس بارے میں کہنا تھا کہ امریکہ کے ایپ ٹوئنٹی ٹو ریپڈر کو کہ کوئی میجر اپگریڈز حاصل نہیں کر سکا تاہم امریکہ پہلے ہی سیکس جنریشن کامبٹ ائرگراف کی تیاری میں مصروف ہے لہٰذا فیوچر چیلنجز کو پیشے نظر رکھتے ہوئے چین کو اب اپنے نہ صرف جے ٹوئنٹی فائٹر ائرگراف کی ڈیویلپمنٹ اور اس کے نیچ جنریشن ورژن پر فوکس کرنا ہے بلکہ امریکہ کی جانب سے اس چیلنجز سے بھی فیوچر میں نمٹنا ہے فرینڈز سویڈش کمپنی صاحب کو ایک ویسٹرن کنٹری کی گورنمنٹ کی جانب سے کئی طرح کے سسٹمز اور ایکپمنٹ سے مطالق بڑا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے اس کانٹریٹ جس کی مالیت سات سو ملین ڈالر سے زائد بدائی جاتی ہے اس میں صاحب کو اس انڈسکوز کا ڈری کو ڈیفینس سسٹمز اور ایکپمنٹ دوہزار ستائیس سے اٹھائیس کے درمیان پروائیڈ کرنے ہیں خیال رہے کہ صاحب نہ صرف فائٹر ائرگراف دیزائن اور ڈیویلپ کرتی ہے بلکہ کمپنی کے پورٹ فولیو میں ریڈار سسٹم کے علاوہ ائر بارن ارلی وارننگ انڈ کٹرول ائرگراف اور ڈیویلپ کرتی طرح کے سرویلنس سسٹمز بھی شامل ہیں پھرنس یمن کی خوصی فورسز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ایک اور ایم کیو نائن ریپر ڈرون کو مار گرائے ہیں خوصی فورسز کی جانب سے یویس ائر فورس کے ذریعہ استعمال یہ چھٹا ایم کیو نائن ریپر ڈرون تھا جسے یمن کی حدود میں مار گرائے گئے ہیں فیار رہے کہ گزشتہ دو ماہ میں خوصی فورسز کی جانب سے تین امریکی صافتہ ایم کیو نائن ریپر ڈرونز یمن کی حدود کے اندر شارٹ رین ائر ڈیفنس سسٹمز سے مار گرائے گئے ہیں امریکہ ان ڈرونز کو اسرائیل کی سپورٹ کی گھر سے اس خطے میں سرویلس مقاصد کیلئے استعمال کر آئے جبکہ یمن کی حدود کے اندر فلائے کرتے ہوئے ان ڈرونز کو پہلے بھی اسی فورسز کی جانب سے انٹرسپٹ کیا جا چکا ہے حال یہ ڈرونز کے ملبے کو بھی اسی فورسز کے پرسنیل کے ساتھ پاقاعدہ فوٹیج میں بھی دیکھا گیا ہے جبکہ اس امریکی صافتہ ڈرونز کی مالیت تیس ملین ڈالر سے زائد بتائی جا دی ہے فریڈز امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اب سے چند روز پہلے برازیل کی آن فورسز کے لیے یو ایج سکسٹی ایم بلیک ہاک ہیلیک آپٹرز کی فروغت کی منظوری دے دی گئی ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بارہ بلیک ہاک ہیلیک آپٹرز کی سہل کے علاوہ متعلقہ ایکپمنٹ اور لوجسٹکس کے ساتھ ساتھ ان ہیلیک آپٹرز سے متعلق سپیئرز کی منظوری دی گئی ہے جس کی مالیت نو سو پچاس میلین ڈالرز بتائی جاتی ہے برازیلین ایئر فورسز سے پہلے سکسٹین یو ایج سکسٹی ایل بلیک ہاک استعمال کر دی ہے جبکہ برازیلین آرمی چار ایس سیونٹی ای بلیک ہاک اپنی سروس میں استعمال کر رہی ہے برازیل کے آن فورسز اس وقت آٹھ ایئر بس کے کوگر ہیلیک آپٹرز بھی استعمال کر رہی ہے جس کو آنے وارے عرصے میں یو ایس سکسٹی ایم ہیلیک آپٹرز سے ریپلیس کیا جائے گا خیال رہے کہ برازیلین نیوی بھی چھے ایس سیونٹی بی سی ہاک ہیلیک آپٹرز استعمال کر دی ہے فرنس جورپین کنٹری سلوینیا کی حقومت نے فلسطین کی ازاد ریاست کو تسلیم کرنے کی گرسے ایک بل اپنی پارلیمنٹ میں بقائرہ سممٹ کروایا ہے سلوینیا کے پرائیم منسٹر نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک فلسطین کو ازاد ریاست کے طور پر ہریکنائز کرنے کے لیے اپنا فیصلہ دے چکا ہے جبکہ اس سے پہلے سپین آئرلینڈ اور نورویگی حقومتیں بھی فلسطین کی ازاد ریاست کو تسلیم کرنے کے اقتماد اٹھا چکی ہیں گو کے ان موالک کو اسرائیل اور اس کے دیگر اتحادیوں کے جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یورپین کنٹریز کی جانب سے فلسطین کی ازاد ریاست کو بقائدہ تسلیم کرنے کے انانات سامنے ہیں فرنس فرنچ منسٹیر ڈیفنس کی جانب سے فرنس نیوی کے لیے اضافی چالیس ایکزاوسٹ انٹی شپ کروز میزائلز کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گئے ہیں ایم بی ڈی اے کو اوارڈ کردہ اس کانٹریکٹ کے تحت فرنس نیوی کے لیے چالیس ایکزاوسٹ ڈبل ایم فورٹی بلوگ تھری سی انٹی شپ کروز میزائلز اکوائر کیے جائیں گے ایم بی ڈی اے کی جانب سے یہ میزائلز فرنس نیوی کو دوہزار چوبی سے تیس کے درمیان ڈلیور کیے جانے ہیں ایم بی ڈی اے اس وقت ڈبل ایم فورٹی بی تھری میزائلز کو اپگریڈ کر رہی ہے جبکہ نئے ورجن کو بی تھری سی ورجن کہا جائے گا فرنس نیوی کی جانب سے اس نئے ورجن کو ہی اکوائر کیا گیا ہے نئے میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ دو سو کلومیٹر کی رینج پر نیویل شپس کو نشانہ بنا سکتا ہے اس میزائل کا ٹوٹل وزن سات سو اسی کلو گرام بتائے گئے ہے جبکہ چھ میٹر لمبے اس میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ جی پی ایس بیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لینڈ ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے فرنس شمالی کوریا نے آج اپنے کے این ٹوئنٹی فائیو لانجر سے ایک ہی وقت میں اٹھارہ میزائلز لانج کر کے اپنی ملٹری پاور کو ڈیبنسٹریٹ کی ہے شمالی کوریا کی جانب سے حالیہ کچھ عرصے میں جہاں میزائل تجربات میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے وہی ان کے رہنوار کیم جونگون کی جانب سے ڈیفینس انڈسٹری کی مختلف کمپنیوں کو وزٹ کرتے ہوئے اور مختلف نویت کے ویپنز کو انسپیکٹ کرتے ہوئے بھی دکھائے گیا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شمالی کوریا نے ایک ہی وقت میں اٹھارہ میزائلز لانج کیے ہیں کیونکہ اس سے پہلے شمالی کوریا کی جانب سے ایک وقت میں دو یا دو سے زائد کروز میزائلز اور پلسٹک میزائلز کے ٹیسٹ کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس امید اسٹریڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا انا حافظ پاکستان زندہ بات